اسلام علیکم دوستو بات کریں گے پاکستان اور زمبابی کے درمیان پہلے ٹیسٹ میج کے لیے پاکستان کی کنفارن پلینگ 11 کا اعلان ہو چکے دوستو کون سے کھلاری میدان میں اترنے جارے ہیں زمبابی کے خلاف پہلے ٹیسٹ میج کے لیے آج آپ دوستوں کے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں پاکستان کی کنفارن پلینگ 11 پاکستان اور زمبابی کے درمیان پہلا ٹیسٹ میج کب کھیل جائے گا پاکستانی وقت کے انتابع یہ میج کتنا وجہ سٹارٹ ہوگا آپ کی تمام طرح اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کر دیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بیپ ٹیس کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے تمام طرح اپ ڈیٹ سے وقت پر ملتی رہیں تو دوستو آپ دو سنیں نیچے کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور کومنٹ کر کے بتانا ہے کیا پاکستان ٹیم زمبابی سے ٹیسٹ سریز جیت کر اپنے نام کر پائے گا یا نہیں تو چلیے دوستو آپ کے بتاتے چلیں پاکستان اور زمبابی کے درمیان پہلا ٹیسٹ میں جو کہ آج کھلے جائے گا دوپائر ساڑھے بارہ مجھے تو چلیے دوستو آپ کو کنفارم پلینگ 11 بتاتے ہیں پاکستان کی زمبابی کے خلاف تو دوستو پاکستان کی کنفارم پلینگ 11 میں پہلے نمبر کی بات کریں تو عمران بٹ اوپننگ کریں گے زمبابی کے خلاف دوسرے نمبر کی بات کریں تو عمران بٹ کا اوپننگ کے لیے ساتھ آبید علی دیں گے زمبابی کے خلاف تیسرے نمبر کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم وانڈاؤن آئیں گے چوتھے نمبر کی بات کریں تو ویکٹ کیپر محمد رزوان آئیں گے بابر آزم کے ساتھ بیٹنگ کرنے کے لیے پانچوے نمبر کی بات کریں تو ازار علی پاکستان ٹیم کے زمبابی کی خلاف ٹیسٹ سکوارڈ میں شامل ہے چٹے نمبر کی بات کریں تو فواد عالم بھی پاکستان ٹیم کے ٹیسٹ سکوارڈ کا حصہ ہوں گے ساتوے نمبر کی بات کریں تو فہیم اشرا بھی پاکستان ٹیم کے سکوارڈ میں شامل ہیں آٹھوے نمبر کی بات کریں تو زاہد محمود یاسر شاہ کی جگہ ور پاکستان ٹیم کے سکوارڈ کا حصہ ہیں دسویں نمبر کی بات کریں تو فاسٹ بولر حسن علی بھی پاکستان کے زمبابی کی خلاف ٹیسٹ سکوارڈ کا حصہ ہیں گیارویں نمبر کی بات کریں تو شہین شاہ آفریدی بھی پاکستان ٹیم کے ٹیسٹ سکوارڈ میں شامل ہیں زمبابی کی خلاف تو دوستو یہ تھی پاکستان کی کنفارم پلینگ الیون امید پاکستان ٹیم کے یہی کھلاری میدان میں اتریں گے دوستو پاکستان اور زمبابی کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ جو کہ آج کھیلا جائے گا دو پہر ساڑھے بارہ مجھے نیک شوریہ تک ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ نکے پاکستان